آج ہم بہت ہی مزیدار سی لاہوری فش فرائے بنا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو تھمز اپ دے دیجئے گا اور فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے لہوری فش فرائے بنانے کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ہے ایک ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ ہے دو ٹی سپون بھر کے کٹاوہ بھناوہ دھنی ہے ایک ٹی سپون بھر کے کٹاوہ بھناوہ زیر ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے یہ میں نے دو ہری مرچیں تین ٹی سپون املی کے پلپ میں چاپ کر لی ہیں یہ ایک ٹی سپون کٹاوہ لیسن اور ایک ٹی سپون کٹیوی ادرک ہے چار ٹی سپون پیسن ہے تین ٹی سپون لیمن جوس ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم ایک پیسٹ سی بنا لیتے ہیں اب میں اس کے اندر دو ٹی سپون کھکنگ آئل ڈالنے لگی ہوں یہ میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں یہ ٹھیک سی پیسٹ بنے گی یہ بن چکی ہے فش کو میں نے دھو کے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ایک کلو فش کا گوشت ہے اس کو میں نے آدھا گھنٹہ نمک سرکے اور لیسن والے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اچھی طرح دھو کے اس کو میں نے ڈرائے کر لیا ہے پانی جتنا کم ہوگا فش اتنی ڈرائے کرسپ بنے گی اب ہم ایسا کرتے ہیں جو ہم نے پیسٹ بنائی ہے وہ ہم اس پہ رپ کریں گے تھوڑی تھوڑی لے کے بوٹیوں پہ آپ نے اس طرح رپ کرنی ہے تھوڑی سی لگانی ڈیفیکلٹ ہے مگر ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اس طریقے سے جتنا کم آپ اس کے اندر لیکوڈ رکھیں گے یہ اتنی کرسپی بنے گی اور اندر سے بھی بلکل ڈرائے بنے گی سارے پیسٹ اسی طرح ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑی در جب اسے میری نیشن کے لیے رکھیں گے آدھا گھنٹہ میں رکھوں گی آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو فش تھوڑا سا پانی ریلیز کرے گی مسالوں کی وجہ سے تو پھر یہ جو ہماری پیسٹ سی ہے سوفٹ ہو جائے گی ہلکی سی یہ دیکھئے اس طرح یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے کلنگ لگا کے کاؤنٹر پہ ہی آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس میں کلنگ اتار کے آئل کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے میڈیم لو ہیٹ پہ فرائے کریں گے یہ دیکھئے سوفٹ ہو چکی ہے ہماری میری نیشن یہ دیکھئے آئل میڈیم سا گرم ہے اور یہ والی سائیڈ ہم نے نیچے رکھنی ہے سکین ہم نے اوپر رکھنی ہے اگر ہم پہلے سکین والی سائیڈ نیچے کر دیں گے تو اگر آپ کا پین نانسٹک نہیں ہے تو سکین نیچے چپک جاتی ہے اب میں پانچ منٹ ایک سائیڈ سے فرائے کروں گے ابھی تک میں نے انہیں ہلایا نہیں ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ بدل لیتے ہیں یہ دیکھئے جتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھئے موائسر کم ہونے کی وجہ سے یہ بڑی جلدی اندر سے بھی ڈرائے ہو جائے گی آپ کو بہت زیادہ دبا کے فرائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھئے میں دبا رہی ہوں تو بلکل بھی موائسر نہیں نکل رہا کیونکہ میں نے اس کو اچھی تھا فش کو ڈرائے کیا تھا اور میرینیشن میں بھی بہت کم پانی یوز کیا تھا دس منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل اس سائیڈ سے بھی میں نے پانچ منٹ فرائے کیا ہے ٹوٹل میں نے دس منٹ فرائے کیا ہے یہ بلکل کریسپ ہو چکی ہے اب ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اچھا کلر ہے چلے ہمیں بس سے سرب کرتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتیوں اندر سے بھی بلکل ڈرائے ہے یہ دیکھ لیجئے مزے دار لاہوری فش فرائے تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آپ کو بہت اچھی لگے گا